اسلام علیکم یہ دو آیتیں سورہ احزاد کی آخری والی بہتر اور تہتر اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا پڑھا ہوا پہلے میں اس کئی ترجمہ بتا لیتا ہوں پھر اس کے بعد صحیح ترجمہ بھی بتاتا ہوں بے شک ہم نے اپنی امانت ذمہ داری کو پیش کیا آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ ظالم بڑا نادان تھا لِوَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافَقِينَ وَالْمُنَافَقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو اور اللہ تعبہ قبول کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس کو روایتی ترجمہ میں اسی لئے کہتا ہوں کہ لوگوں نے پہلے روایت کو سمجھا اس روایت کے ماتحط رکھ کر پران کو پیش کرنے کی کوشش کیے اگر خالی ذہن ہو کر غیر جانب دار ہو کر اپنے ذہنی تطہیر کر کے یہ ترجمہ کرتے تو کبھی یہ بات ہی نہیں آتی ایک تو یہ کہ اللہ امانت پیش کر رہا ہے آسمان زمین اور پہاڑ پر تو انہوں نے تو انکار کر دیا تھا انسان نے اٹھا لیا تو اللہ کہہ رہا ہے انسان ظالم ہو جاہل ہے انسان میں انکار کر دیا تو ظالم جاہل ہی رہتا ایک تو یہ بات آجاتی ہے دوسری پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک تو انسان نے اٹھا لیا تب اسے شابشی دینے کے بجائے ظالم جاہل بھی کہہ دیا پھر کہہ رہا ہے کہ منافق مرد اور منافق عورت اور مشرق مرد اور مشرق عورت کو صدر بھی دے گا اور ماننے والے اور نہیں ماننے والے اس کی توبہ قبول کرے گا تو ماننے والے کہ توبہ قبول کرنا اس حدود ماننے والے بھی پہلے نہیں مان رہا تھا اور توبہ اللہ ان کی قبول کرے گا تو منافق جو ہیں یا مشرق ہیں وہ اگر توبہ نہیں کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں والے کیا ظالم جہل نہیں رہے اگر انہوں نے تعبہ کر لیا تو یہ ظلم اور جہالت سے نکل آئے تو یہ کچھ سوچنے والی بات ہے کہ کچھ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے پہلے میں نے کہا تھا دراصل سورہ احضاب جو ہے اس کا سارے کا سارا ترجمہ ہی غلط کر دیا گیا ہے احضاب تو پہلے ہی حضب کی جماعیت لیکن یہاں انہوں نے سوائے محمد رسول اللہ اور ان کی بیویوں پر فٹ کر کے سارا کچھ کہانی بنا دیا ہے تو اس لئے زیادہ پریشانی کا باعث ہے اور پھر بعد میں وہ آئیت ہے فٹ نہیں بیٹھ رہی تو یہاں عام طور پر لاکر اس طرح سے کر دیا ہے پوری صورت ایک مضمون ہوتی ہے جب پوری صورت سمجھیں گے تو بات بہت واضح ہو جائے گی لیکن فلحال کیونکہ ہم دو آخری آیتوں کی بات کر رہے ہیں لہذا اسی پر آ جائے ہیں کہ اِنَّا اَرَضْنَ الْأَمَانَتَ بے شک ہم نے امانت پیش کیا اور یہ امانت کیا ہے امانت اللہ اپنے احکامات کو اپنی کتاب کو کہتا ہے الَسْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَانِ آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑ پر یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ واقعی ہے سماوات آسمانوں کی بات ہو رہی ہے یہ بھی بلندی پر ہے اور عرض زمین کی بات ہو رہی ہے اور جبال جو ہے پہاڑ کی ہی بات ہو رہی ہے آپ یہ یہ سمجھ لیں فَآبَيْنَا پس خوب اپنے درمیان اَنْيَحْ مِلْنَهَا یہ کہ انہوں نے اسے اٹھایا جس کو جو امانت دیکھ یہ اللہ نے مثال کے طور پر تین نام جنوا دیئے کہ آسمان زمین اور پہاڑ اللہ نے ہر شئے کو دنیا میں جتنی بھی چیز ہے سب کو جو اس کی امانت دیا انہوں نے اپنے امانتوں کو بہت خوب اٹھایا بہت اچھی طرح اٹھایا بہت اچھی طرح نبار ہیں بہنہ کے آگے جو علف لگ گیا یہ خوب کے لئے ہی ہوتا ہے جیسے علم جاننا اور عالم خوب جاننا تو اے فَآبَيْنَا پس انہوں نے اپنے درمیان خوب اَنیا مِلْنَا یہ کہ اس کو اٹھایا یہ ہا کی زمین جاری اس امانت پر جو امانت جس کو دی گئی انہوں نے سب نے اس کو خوب اٹھایا کسی نے رب کا انکار نہیں کیا کسی نے رب کی بات کو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ رب نے ان کو بنایا ہی پابند ہے اب جو آ رہا ہے وَاشْفَقْنَا مِنْحَا وَحَمَلْحَلْإِنسَان اور لرز دیا اس سے اور اٹھایا اسے انسان نے انسان کو جو اللہ نے امانت دیا یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے جو اللہ نے اس کو امانت دیا ہے تو یہ اس سے ڈر بھی رہا ہے اور اس کا بوجھ بھی اٹھا رہا ہے تو ڈر کون لوگ رہے ہیں جو عمل نہیں کر رہا ہے اور جنہوں نے بوجھ اٹھا لیا اس کا جو سمجھ گیا اور اس کا مطابق عمل کر لے گیا تو وہ انہوں نے اچھی طرح بوجھ اٹھا لیا اسی طرح جس طرح آسمان اور زمین اور پہاڑ میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے کوئی وہاں بگاڑ نہیں پیدا فساد نہیں کھڑا ہو رہا ایسی اٹھا لینا عالم میں بھی فساد نہیں ہوگا لیکن جن لوگوں نے نہیں اٹھایا تو وہ بگاڑ پیدا کرتے ہیں تو اسے انسان نے بھی اٹھایا اور کیونکہ اللہ نے انسان کو بایختیار بنایا کہ آپ چاہیں تو اللہ کے حکامات کی اتبا کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں اس بایختیار ہونے کی وجہ سے بے شک یہ جو انسان ہے یہ ظلم بھی کرتا ہے اور جہالت میں بھی رہتا ہے تو ظلم کب کر رہا ہے جب اللہ کی آئدوں میں انکار کر رہا ہے جو امانت اللہ نے اسے دی ہے اس امانت کا وہ انکار کر رہا ہے جب انکار کرتا ہے تو وہ کس لیے انکار کرتا ہے جہالت میں نادانی میں اگر اچھی طرح سمجھ جائے تو انکار کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے اللہ ظالم انہی کو کہتا ہے جو اللہ کی آیتوں کے احکامات کی اتبا نہیں کرتے ہیں اور جاہل جو اسے ہی کہتا ہے جو اس سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں تو اس لیے بیش ہے کہ انسان جو یہ ظلم کرنے والا اور جہالت والا ہے اب آرہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات تو اللہ سزا دینے کیلئے ہے منافق لوگوں کو اور منافق جماعتوں کو یہاں مرد اور عورت کی بات میں ہو رہی ہے مرد ہو یا عورت ہو اور منافقات چاہے وہ پوری جماعت ہو کیونکہ اجتماعی نظام جماعت کے تحت کا عام ہوتا ہے انفراری طور پر آپ اپنے محل کے ذمہ دار ہیں تو انفراری طور پر جو لوگ منافق ہوتے ہیں کہ کچھ بات ماننے اور کچھ نہ ماننے جس طرح ہمارے ہاتھ ابھی جیسے آپ نے زکاة میں دیکھا ہے کہ ویڈیو آڈیو سنا آپ نے کہ وہ بیس فیصد ہی تک لاکر اس کو ختم کرتے ہیں بکیاسی فیصد کیا آپ کو چور بازر کی جازت ہے اللہ تو جمع کرنے سے ہی منا کر رہا ہے جب آپ جمع ہی نہیں کریں گے تو پھر فیصد کہاں سے نکالیں گے تو یہ قطع غیر ضروری بات ہے قرآن میں اختلاف پیدا کرتے ہیں پھر سورہ نساء کی اس آیت کے انکار ہو جاتا ہے جہاں اللہ کہہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اگر یہ غیر اللہ کی کتاب ہو دی تو اس میں بہت اختلاف پاتے ہیں کسی اختلاف پاتے ہیں تو یہ اختلاف پیدا کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو ایسا ہی لی اس لئے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سزا دینے کیلئے ہے جو لوگ اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں اور جو جماعتیں اپنا راستہ کھلا رکھتے ہیں کبھی مان لیا کبھی نہیں اپنے مفاد کو مند نظر رکھتے ہیں والمشرکین والمشرکات اور ملاوٹ کرنے والے افراد اور ملاوٹ کرنے والی جماعتیں انسان اپنے طور پر بھی کچھ ملاوٹ کر رہا ہے کہ نہیں جی ہم نماز بھی پڑھ لیں کچھ عبادات بھی کر لیں اور چلو وہ اللہ کی بات بھی مان لیں گے کہ وہ اللہ کی بات کو بھی سمجھ لیں تو یہ شرک ہے آمال میں اسی طرح جو جماعت ملاوٹ کر رہی ہے اللہ کے قانون کو نفس کرنے کے وجہ اپنے اپنا قانون بننا رکھا ہے پاکستان میں بھی تہتر قائن ہیں اس لئے دنیا کے کوئی خطہ نہیں ہے جہاں شرک والا مشرکانہ قانون نہ ہوگی تو یہ مشرکات یہ جو مشرکات ہیں یہ جماعتیں کر رہی ہیں وَيَتُوبَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ متوجہ ہوتا ہے ماننے والوں پر اور ماننے والی جماعتوں پر جو لوگ ماننے والے ہو جائیں یا وہ جماعت جو ماننے والی بن جائیں یعنی مان کر جب عمل کرتی ہے تو وہ امن دینے والا ہو جاتا ہے جسے آخری نتیجے یہی ہوتا ہے فَلَا خَوْفُ نَا لِي مُرْمْ يَحْذُرُونَ خوف اور حضن غائب ہو جاتا ہے نہ خوف ہوگا اور نہ ہی حضن ہوگا نہ کوئی غمگینی ہوگی نہ یاسیت ہوگی تو اللہ متوجہ ہوتا ہے کس پر ماننے والوں پر اور ماننے والی جماعتوں پر وَقَانَ اللَّهُ قَفُورُ الرَّحِيمَ اور اللہ ہے حفاظت کرنے والا رحم کرنے والا میں ایک بار اس کا رحمہ ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی وہ سمجھنے میں کہ بے شک ہم نے بلندیوں یا آسمانوں اور زمین یا پستی دونوں بات کر سکتے ہیں اور پہاڑ یا مضبوط جمع ہوئے پر اپنی آمانت احکامات پیش کیا پس انہوں نے اسے اپنے درمیان خوب اٹھایا اور وہ اس خوف سے لرز رہے تھے اور اسے انسان نے اٹھایا بے شک وہ ظلم کرنے والا نادان یعنی جہائلت والا ہے اپنا راستہ کھلا رکھنے والے افراد یعنی منافق اور اپنا راستہ کھلا رکھنے والی جماعت منافقات اور ملاوٹ کرنے والے افراد اور ملاوٹ کرنے والی جماعتیں اللہ ان کو سزا دینے کیلئے اور اللہ ماننے والے افراد اور ماننے والی جماعت پر متوجہ ہوتا ہے اور اللہ رحم سے حفاظت کرنے والا ہے اللہ کی حفاظت رحم غالی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ رضاحت ہو گئی ہوگی اسلام علیکم